ہا سامنے کو میں ہوا سنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں میاں والی شہر میں موجود ہوں آج عمران حان کی کال ہے میاں والی میں احتجاج کرنے کی سو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں پنجاب پولیس کی باری نفری یہاں موجود ہے اور اس طرف پاکستان تحریک انصاف کے کرکنان موجود ہے جو احتجاج کر رہے ہیں عمران حان کی تصویر اٹھائی ہیں سو آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرف دیکھ سکتے ہیں اس طرف پنجاب پولیس کی باری نفری موجود ہے اور اس طرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان موجود ہے اتجاج جاری ہے میاں والی میں میاں والی آج اس طرح منظر پیش کر رہا تھا جیسے میاں والی میں کرفیو نافذ ہو لیکن آپ آج کی یہاں کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں عمران حان زندہ باد کے نارے لگئے جا رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر ہیں جی اس ٹائم میاں والی کے اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی باری نفری موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر ہیں جی اس ٹائم میاں والی کے اس طرف پولیس کی باری نفری موجود ہے ہر طرف پولیس کی نفری موجود تھی یہاں پاکستان تحریک انصاف کا جو پروٹیسٹ ہے وہ جاری ہے اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ باہر نکلے ہوئے ہیں احتجاج جاری ہے یہ منظر ہے اس ٹائم میاں والی کا عمران حان کے شہر کا ایک بہت بڑی پولیس کے باوجود ظلم کے باوجود فستائیت کے باوجود آج جس طرح لوگ نکلے اس کا واضح ثبوت آج میاں والی میں آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے یہ منظر پنڈی میں ہوا اور آج آپ یہاں میاں والی کی یہ سوڑتحال دیکھ سکتے ہیں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پنجاب پولیس کے اہلکار کرے ہیں کافی ایک بڑی تداد میں پنجاب پولیس کے اہلکار ہیں اور دوسری طرف اگر ہم دکھائیں دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے کرکنان موجود ہیں آج جب میں میاں والی پہنچا میاں والی کو ہر طرف سے کنٹینر لگا کے مکمل بلا کر دیا گیا تھا لیکن پھر بھی اتنی نفری کے باوجود میاں والی میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کرکنان ہیں وہ یہاں نکلے ہوئے ہیں سو آپ یہ منظر دیں سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ منظر ہے جی اس ٹائم میاں والی کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میاں والی کا منظر ہے عمران حان کے حق میں نارے بازی کی جا رہی ہے اور یہاں پاکستان تحریک انصاف کے کرکنان جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں یہ آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں یہ صورتحال ہے جی اس ٹائم میاں والی شہر کی یہ صورتحال ہے آج میاں والی شہر میں پاکستان تحریک انصاف کی کال تھی کہ ہر صورت احتجاج کرنا ہے اور اسی طرح فیصل آباد میں اسی طرح بہاولپور میں تھا وہاں بھی کنٹینر لگا دیئے گئے آج جب میں میاں والی پہنچا ہر طرف کنٹینر تیار طرف پولیس کی نفری موجود تھی اگر اس طرف دکھائیں اس طرف بھی آپ کو کنٹینر نظر آ رہے ہوں گے اور پیچھے بھی آپ کو کنٹینر اور پیچھے پولیس کی نفری ہوگی لیکن پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پہنچ چکے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں اور کیا جذبات ہیں ان کے نوجوان سلام علیکم بڑی پولیس کی نفری پھر بھی آگے ہیں سر جی الحمدللہ بھی تو یہ بہت کم ہے یہ تعداد سارا میاں والی سیٹی ہے عمران خان کے نام پہ جیتا مرتا ہے لیکن ایک صرف گلہ ہے آپ کے میسیج کے تھو جو ہے میں پہنچانا چاہتا ہوں یقین کریں یہ تعداد لاکھوں میں نکل سکتی تھی جس بندے کن دو لاکھ سترہ ہزار ووٹ پڑے ہیں جمال احسن صاحب کو اور عمر نیازی کو جو پڑے ہیں دو لاکھ ووٹ ان کی کوئی جو چہرے جو ہیں نا وہ کو کوئی جو ہے آسمان سے نینٹ اپ کے ان کے عمران کے نام پہ ووٹ ملے اور چھے سیٹیں میاں والی سیٹی کی ادھر جو ہے ان کو ملی ہے پی ٹی آئی کے نام پہ ایک میں بھی پرسنل وہ ایک کا بھی نہیں ہے لیکن ان میں سے ایک بھی پہنچا نہیں ہے ادھر شرم کا مقام ہے امین اللہ خان کے لیے جمال احسن کے لیے امیر نیازی کے لیے خٹک صاحب کے لیے ممتاز اسڑ کے لیے ان کے ذاتی ووٹ آپ یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں یہ صورتحال ہے ورکرز کا گصہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پہنچے ہوئے ہیں آئیے مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں پوچھے ہیں وہ کیا کہتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں ایک میں ہوا سنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں میاں والی شہر میں موجود ہوں آج پاکستان تحریک انصاف کی میاں والی احتجاج کی کال تھی فیصل آباد احتجاج کی کال تھی اور مہاول پور احتجاج کی کال تھی آہ میں اگر میاں والی کی بات کروں تو میاں والی کی ایسے صورتحال ہے جیسے کرفیو لگا ہو ہر چوک پہ پولیس کی باری نفری موجود ہے کنٹینر لگے ہیں اس کے ساتھ پولیس کی باری نفری موجود ہے دفعہ ایک سو چوتالیس نافذ ہے اور اس کے علاوہ یہاں رینجرز کو طلب کیا گیا ہے اگر میں دکھاؤں پیچھے آپ کو کنٹینر نظر آ رہا ہوگا اگر میں اس طرف دکھاؤں پولیس کی باری نفری موجود ہے سو یہ صورتحال ہر چوک یہ صورتحال ہے اگر ہم جہاز چوک کی طرف جائیں کمیٹی چوک جہاں پروٹیس کی کال ہے اس کی طرف جائیں تو وہاں بھی پولیس کی باری نفری موجود ہے سو بزار بلکل حالی ویران ہے پیچھے آپ کو کنٹینر نظر آ رہے ہیں کوئی ایسی چوک نہیں جہاں کنٹینر نہ ہو اور پولیس نہ ہو سی پی کا جو رستہ آتا ہے وہ بند کر دیا گیا ہے موساہیل کا جو رستہ آتا ہے وہ بند کر دیا گیا ہے دعودہیل سے بند کر دیا گیا ہے بزار بند کر دیا گئے ہیں کمیٹی چوک بند کر دی گئی ہے سو آج عمرانہان کے شہر کے لوگ آج عمرانہان کی کال پہ باہر نکلنا چاہ رہے تھے لیکن آج جس طرح یہاں پولیس کی باری نفری پہنچی آج جس طرح دفعہ ایک سو چوٹالیس لگی آج جس طرح یہاں رینجر سائینات ہوئی سو ابھی تک ایسی احتجاج کی تو کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی اور ابھی میری یہاں کچھ ورکر سے بات ہوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے ایم این ایس اور ایم پی ایس جو ہیں وہ بھی نظر نہیں آ رہے ورکر دو دو تین تین کوئی اس طرف جا رہا ہے کوئی اس طرف جا رہا ہے اس طرح آتے جاتے دکھائی دیتے ہیں لیکن جو احتجاج تھا ابھی تک بڑے پہ مانے پہ نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پولیس کی باری نفری ہے میاں والی کی جو صورتحال ہوگی آپ کو بتاتا رہوں گا اس کے لعبہ میں اگر فیصل آباد کی بات کروں تو فیصل آباد میں گھنٹہ کر جوک میں پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کرنا تھا تمام بزار بند کر دیئے گئے ہیں تمام بزاروں میں کنٹینر لگا دیئے گئے ہیں اور تمام بزاروں میں پولیس کی باری نفری ہے وہاں بھی دفعہ 144 لگ گئی ہے ڈاکٹر نصار جٹ ہو میاں علی سرفراز ہو کوئی بھی ایم این اے ہو ان کے ڈیڑے کے باہر پولیس پہنچ چکی ہے یہی صورتحال بہاولپور میں ہے بہاولپور کنٹینر لگ گئے ہیں پولیس کی باری نفری پہنچ چکی ہے سو آج کے دن ان تین شہروں میں احتجاج ہونا تھا ملتان میں بھی پہلے ہونا تھا لیکن ملتان کا احتجاج جو تھا وہ مہر ہو گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو انگلینڈ کی ٹیم وہاں کرکٹ کے لیے پہنچی سو وہ احتجاج بہاولپور شفت ہو گیا اور وہاں بھی یہ صورتحال ہے آج میاں والی کی فیصلہ باد کی بہاولپور کی تینوں شہروں کی یہ صورتحال ہے اور چار تریح کی کال ہے ڈی چو کی چار تریح کو علی امیر اقال دی گئی ہے کہ ڈی چو پہنچنا ہے وہاں پہنچ کر احتجاج کرنا ہے وہاں پہنچ کر آپ نے کے پی کے سے پہنچنا ہے سو یہ صورتحال ہے اس ٹائم میاں والی کی اگر میں چلتا جاؤں اگر میں آپ کو پیچھے دکھاؤں پیچھے آپ کو کنٹینر نظر آ رہے ہیں اگر میں آپ کو اس طرف دکھاؤں اس طرف پولیس کی باری نفری ہے اس چوک کا نام کیا ہے بھائی جان بتاہیل چوک یہ میں بتاہیل چوک کے پاس موجود ہوں سو ہر طرف یہ سیچویشن ہے ہر طرف یہ صورتحال ہے یہاں ہر چوک میں پولیس کی نفری ہے سو حبر یہ بھی ہے کہ یہاں رینجرز کو طلب کر لیا گیا رینجرز جو ہے وہ بھی گست کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے سو میاں والی میں احتجاج کس لیول کا ہوتا ہے کتنے لوگ نکلتے ہیں کیا ہو پاتا ہے نہیں ہو پاتا آپ کو بتاتے رہیں گے لیکن ابھی دن کی یہ صورتحال ہے لیکن ابھی دن کے ٹائم کی یہ صورتحال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل پولیس کی نفری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف کنٹینر لگے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر میں اگر کمیٹی چوک جہاں احتجاج ہونا تھا وہاں کی صورتحال بھی دکھائی اس کے علاوہ جو سی پیک انٹرچینج جو نیچے اترتا ہے اس کی صورتحال بھی دکھائی وہاں بھی کنٹینر لگ چکے ہیں وہاں بھی نفری ہے ہر آنے والے بندے کی چیکنگ کی جا رہی ہے سو ابھی تک میاں والی کی یہ صورتحال ہے باقی جو بھی اپٹیٹ ہوگی آپ کو بتاتے رہیں گے دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ اسامنے کو میں ہوا سنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر ہیں اس ٹائم یہاں میاں والی شہر کے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ایک طرف موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف پنجاب پولیس کی نفری موجود ہے یہاں آپ یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں یہ صورتحال ہے اس ٹائم یہاں میاں والی شہر کی پتھراؤ جاری ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈنڈے مارے جا رہے ہیں لوگوں کو یہاں پتھراؤ جو ہے وہ جاری ہے اور اس طرف اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جی پتھراؤ جاری ہے اور اس طرف وہ پنجاب پولیس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی فائیڈنگ کی جاری ہے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر ہیں اس ٹائم میاں والی شہر کے یہ دیکھیں جی شدید فائیڈنگ جاری ہے یہ دیکھیں جی یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں فائرنگ جا رہی ہے اور یہاں پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ موجود ہیں سو آپ یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں جی فائرنگ کی جا رہی ہے یہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب پولیس کی جانب سے شدید فائرنگ کی جا رہی ہے آپ یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں جی یہ صورتحال ہے اس ٹائم میاں والی شہر کی پنجاب پولیس کی جانب سے شدید فائرنگ کی جا رہی ہے اور آگے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز موجود ہیں شیلنگ میاں والی شہر کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں شدید سیلنگ کی جا رہی ہے اور اس طرف پنجاب پولیس کی نفری مجود ہے اور فائرنگ بھی کی جا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ میاں والی شہر ہے اور گلیوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں عمران حان کی کال پہ آج میاں والی شہر نکلا ہے عمران حان کی کال پہ آج میاں والی کے لوگ نکلے ہیں اور یہ گلیوں میں صورتحال ہے اور یہاں فائرنگ کی گئی ہے میاں والی میں فائرنگ کی گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گلیوں کی صورتحال دکھائیں یہ عمران حان کے شہر کے لوگ ہیں یہ عمران حان کے دیوانے ہیں اور آپ آگے دیکھ سکتے ہیں کس طرح شدید شیلنگ کی جا رہی ہے یہ مناظر ہیں جس ٹائم میاں والی شہر کے فائرنگ کی جا رہی ہے اور شدید شیلنگ کی جا رہی ہے ایک طرف پاکستان تحریکین صاحب کے ورکرز اور دوسری طرف پنجاب پولیس موجود ہے سو آپ یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں جی یہ صورتحال ہے اس ٹائم میاں والی شہر کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے گلی میں کس طرح شدید سیلنگ کی جا رہی ہے اور یہاں پھر بھی پاکستان تحریکین صاحب کے ورکرز ہیں وہ ایک کسیر تداد میں نکلے ہیں اور آج میں نے آپ کو لائپ دکھایا میاں والی میں کس طرح فائرنگ کی گئی کس طرح گولیاں چلائے گئیں لیکن پھر بھی آپ یہ گلیوں میں دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریکین صاحب کے جو ورکرز ہیں وہ ڈٹ کر کرے ہیں مقابلہ کر رہے ہیں ہاں جی سٹیٹ فائرنگ کر رہے تھے اور مشکل سے نوجوانوں نے جان بچائی ہے اور اتنی شہرنگ کی ہے خواتین بے ہوش ہوئی پڑی آپ نے دیکھا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں یہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے حوصلے کو داد دیتا ہوں اور ان کی بغیرتی کو پنجاب حکومت اور پولیس نے جس ڈٹھائی کے ساتھ خواتین اور نوجوانوں پر فائرنگ کی ہے میرے خل میں گنڈا گردی اور بدماشی اور دہشت گردی کی انتہا کر دیئے انہوں نے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی گلیوں میں یہ میان والی شہر ہے میان والی شہر کی گلیاں ہیں پاکستان تحریکین صاحب کے ورکرز نکلے ہیں اچھا مجھے بتائیں ابھی بھی پیچھے شیلنگ کی جا رہی ہے اور فائرنگ کی گئی ہے دھوان دیکھ رہے ہیں سامنے دھوان ہے اور سٹیٹ فائرنگ آپ نے سنی ہے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ دہشت گردی ہے اور اس فرم سنتالی کی وزیرالہ کو پیغام دیتے ہیں کہ میان والی کیا پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ ہے اور جس طرح جمعہ کی کال ہے انشاءاللہ ڈی چوک پر اسلامباد پورے پاکستان کے لوگ انشاءاللہ پہنچیں گے دیکھیں جی عمران ہاں جندہ باد کے نارے لگائے جا رہے ہیں یہ میان والی شہر ہے میان والی کی گلیاں ہیں شدید سیلنگ کی گئی اس کے علاوہ فائرنگ کی گئی آپ کو دکھایا پنجاب پولیس کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور سامنے پنجاب پولیس کے لوگ گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ اس ٹائم منظر ہے میان والی شہر کا میان والی کی گلیوں کا اور آج میان والی کے لوگ باہر نکلے ہیں آج عمران ہاں سامنے کو میں ہوا سنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں میان والی شہر میں موجود ہوں آج عمران حان کی کال ہے میاں والی میں احتجاج کرنے کی سو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں پنجاب پولیس کی باری نفری یہاں موجود ہے اور اس طرف پاکستان تحریک انصاف کے کرکنان موجود ہے جو احتجاج کر رہے ہیں عمران حان کی تصویر اٹھائی ہیں سو آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرف دیکھ سکتے ہیں اس طرف پنجاب پولیس کی باری نفری موجود ہے اور اس طرف پاکستان تحریک انصاف کے کرکنان موجود ہے احتجاج جاری ہے میاں والی میں میاں والی آج اس طرح منظر پیش کر رہا تھا جیسے میاں والی میں کرفیو نافذ ہو لیکن آپ آج کی یہاں کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں عمران حان زندہ باد کے نارے لگئے جا رہے ہیں سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر ہیں جی اس ٹائم میاں والی کے اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی باری نفری موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر ہیں جی اس ٹائم میاں والی کے اس طرف پولیس کی باری نفری موجود ہے ہر طرف پولیس کی نفری موجود تھی سو یہاں پاکستان تحریک انصاف کا جو پروٹیسٹ ہے وہ جاری ہے اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو کرکنان ہیں وہ باہر نکلے ہوئے ہیں احتجاج جاری ہے یہ منظر ہے اس ٹائم میاں والی کا امران حان کے شہر کا ایک بہت بڑی پولیس کے باوجود ظلم کے باوجود فستائیت کے باوجود آج جس طرح لوگ نکلے اس کا واضح ثبوت آج میاں والی میں آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے یہ منظر پنڈی میں ہوا اور آج آپ یہاں میاں والی کی یہ سوڑتحال دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پنجاب پولیس کے اہلکار کھرے ہیں کافی ایک بڑی تعداد میں پنجاب پولیس کے اہلکار ہیں اور دوسری طرف اگر ہم دکھائیں دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے کرکنان موجود ہیں آج جب میں میاں والی پہنچا میاں والی کو ہر طرف سے کنٹینر لگا کے مکمل بلا کر دیا گیا تھا لیکن پھر بھی اتنی نفری کے باوجود میاں والی میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کرکنان ہیں وہ یہاں نکلے ہوئے ہیں سو آپ یہ منظر دیکھ سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ منظر ہے جی اس ٹائم میاں والی کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میاں والی کا منظر ہے عمران حان کے حق میں نعرے بازی کی جا رہی ہے اور یہاں پاکستان تحریک انصاف کے کرکنان جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں یہ آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں یہ صورتحال ہے جی اس ٹائم میاں والی شہر کی یہ صورتحال ہے آج میاں والی شہر میں پاکستان تحریک انصاف کی کال تھی کہ ہر صورت احتجاج کرنا ہے اور اسی طرح فیصل آباد میں اسی طرح بہاولپور میں تھا وہاں بھی کنٹینر لگا دیئے گئے آج جب میں میاں والی پہنچا ہر طرف کنٹینر تھا ہر طرف پولیس کی نفری موجود تھی اگر اس طرف دکھائیں اس طرف بھی آپ کو کنٹینر نظر آ رہے ہوں گے اور پیچھے بھی آپ کو کنٹینر اور پیچھے پولیس کی نفری ہوگی لیکن پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پہنچ چکے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں اور کیا جذبات ہیں ان کے نوجوان سلام علیکم بڑی پولیس کی نفری پھر بھی آگے ہیں سر جی الحمدللہ بھی تو یہ بہت کم ہے یہ تعداد سارا میاں والی سیٹی یہ عمران خان کے نام پہ جیتا مرتا ہے لیکن ایک صرف گلہ ہے آپ کے میسیج کے تھروں جو ہے میں پہنچانا چاہتا ہوں یقین کریں یہ تعداد لاکھوں میں نکل سکتی تھی جس بندے کو دو لاکھ سترہ ہزار ووٹ پڑے ہیں جمال احسن صاحب کو اور عمر نیازی کو جو پڑے ہیں دو لاکھ ووٹ ان کی کوئی جو چہرے جو ہیں نا وہ کوئی جو ہے آسمان سے نینٹ پکے ان کے عمران کے نام پہ ووٹ ملے اور چھے سیٹیں میاں والی سیٹی کے ادھر جو ہے ان کو ملی ہیں پی ٹی آئی کے نام پہ ایک میں بھی پرسنل ووٹ ایک کا بھی نہیں ہے لیکن ان میں سے ایک بھی پہنچا نہیں ہے ادھر شرم کا مقام ہے امین اللہ خان کے لیے جمال احسن کے لیے امیر نیازی کے لیے خٹک صاحب کے لیے ممتاز اصر کے لیے ان کے ذاتی ووٹ ہے کانسلر بننے کی کانسلر کانسلر دیکھ سکتے ہیں یہ صورتحال ہے ورکرز کا گصہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پاکستان دھرکن صاحب کے ورکرز پہنچے ہوئے ہیں آئیے مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں